لائک کمنٹ اینڈ شیئر مفتی تارک مسعود سپیشز وہ اتنا چھوٹا وائرس ہے کہ اس کے خلاف کوئی توپیں کوئی بم کچھ استعمال کر نہیں سکتے بڑا ہوتا نا چھے فٹ کا ہوتا بم سے اڑا دیتے اس کو بہت سارے ہوتے کنٹینر میں بند کر کے آگ لگا دیتے وہ اتنا چھوٹا ہے نمرود کے مچھر کی طرح اس سے بھی چھوٹا وہ اللہ تعالی جس پہ جاتے ہیں مسلط کر دیتے ہیں کیسی اس پیاری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امی آئیشہ نے پوچھا یہ تعون کیا ہے آپ نے فرمایا عذاب ہیں عذاب ہے جس پر چاہتا ہے اللہ بھیج دیتا ہے اب لڑو اس سے جو ایمان والے ہیں ان کے لئے رحمت بنا لیتا ہے کہ چلو بھئی یہی تمہیں اس دنیا میں آخرت یاد دلا دے گی اور مسافر خانے سے باہر نکلنے کا ذریعہ بن جائے گا آزمائش ختم کر دے گا سبر کرو گے تو شہادت کا ثواب مل جائے گا تو آپ کا جو نظریہ ہوتا ہے جو کانسپٹ ہوتا ہے آپ کے جسم سے نکلنے والے آمال اسی پر بیس کرتے ہیں ان کی بیس وہی ہوتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیماریاں صحابہ اکرام کو بھی آئی ہیں پیغمبروں کو بھی آئی ہیں یہی جو پریشانیاں جن میں آج ہم مقتلا ہیں اس قسم کی تمام پریشانیاں پیغمبروں کو بھی آئی ہیں لیکن ان کا کیا کردار ہوتا تھا کیا ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اس پریشانی سے ہمیں نجات مل جائے ایسا نہیں ہے وہ اللہ سے دعا بھی مانگتے تھے کہ یا اللہ یہ ٹینشن یہ پریشانی ختم ہو جائے وہ یہ بھی دعا مانگتے تھے کہ اللہ آفیت والی زندگی دے لیکن ان کا حدف یہ نہیں ہوتا تھا مفتی تاریخ مسعود فیمس سکولر لائک، کمنٹ اور شیر مفتی تاریخ مسعود سپیچیز